کہ اے مسلمانوں تمہیں جو کچھ مسئیبتیں پہنچنی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرکوت ہیں اور اللہ پاک پہنچ سی خطاؤں کو درگزر بھی فرما دیا کرتا ہے اگر کوئی کہیں پر تھپڑ کھاتا ہے تو پلٹ کر کے اپنی تقوی شیاری کو دیکھے اگر کوئی کہیں پر زلیل و خار ہوتا ہے تو پلٹ کر کے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے کہ کل وہ لوگ جو تین سو تیرہ کی تعداد میں اگر میدان میں اتر جاتے تھے تو ہزاروں کو جو ہے دھول اور مٹی چٹا کر کے واپس چلے آتے تھے لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے آج ہمارے اندر جو ایمان تھا وہ آج مستحکم نہ رہا آج ہم اور آپ اپنے ایمان سے دور دور تک ہمارا اور آپ کا ناتا رشتہ توڑتا ہوا چلا جا رہا ہے آج جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر اور آپ پر آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے اصلاف کے طور و طریقے کو بھلا دیا ہے بسے پشت چھوڑ دیا ہے جس کی بنیاد پر آج یہ تمام طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اور آپ کے ساتھ لاغو ہو رہی ہیں آپ پلٹ کر کے تاریخ کو دھورائیں اپنی تاریخوں کا مطالعہ ہم اور آپ کریں کہ کل جو ہمارے مسلمان تین سو تیرہ کی تعداد میں اگر میدان میں اتر گئے تو ہزاروں کو جو ہے شکست دے کر کے فتح و نصرت کا جھنڈا مسلمانوں نے بلند کیا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ خانوادہ تھا جس نے کل یہ ثابت کیا تھا کہ اگر تم اپنے ایمان میں مضبوط ہو تو دنیا میں کسی کے مائی نے ایسا لال جنم نہیں دیا ہے جو تمہیں کسی میدان میں شکست دے دے لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو عزیزانِ محترم آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم اور آپ ایمان سے ہمارا اور آپ کا رشتہ اور ناتہ ٹوٹ گیا آپ تاریخوں کا مطالعہ کرو کیا آج ہم اور آپ نئے نئے مسلمان ہوئے نہیں میرے ملت کے غیور مسلمانوں یہ مسلمانوں کا جو معاملہ ہے یہ ایک زمانے سے ایک صدی سے چلا آ رہا ہے اس دنیا میں یاد کرو اپنی اس تاریخ کو جب حضرت خالد بن ولید جیسے سپے سالار میدان میں ہوا کرتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ اردہ و اندہ ہیں آپ جو ہے ایک میدان میں اکٹھا ہو رہے ہیں ایک میٹنگ کی گئی عیسائیوں کی جس میں یہ مشورہ کیا گیا کہ مذہبِ اسلام کو ختم کیسے کیا جائے مذہبِ اسلام کی تحسنہ سے کی جائے جب یہ مشورہ ہو رہا تھا جب یہ میٹنگیں ہو رہی تھیں تو کسی نے کہا مذہبِ اسلام کے جو بانی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلمہ ہیں انہیں ختم کر دو نعوذ باللہ مذہبِ اسلام خود ختم ہو جائے گا تو کسی نے کسی کونے سے آواز لگائی کہ نہیں جو حضرتِ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں انہیں شہید کر دو مذہبِ اسلام ختم کر دیا جائے گا اس طرح سے لوگ جو ہے میٹنگیں کر رہے تھے لوگ جو ہے آپس میں مشورے کر رہے تھے اور جو پادریوں کا جو ایسائیوں کا سب سے بڑا مولوی تھا وہ بھی اسی محفل میں موجود تھا لیکن وہ دور کھڑا تھا وہ کچھ نہیں بول رہا تھا بڑی دیر تک یہ مشورے چلتے رہے آخر میں بادشاہ نے اس مولوی کو بلایا اور بلانے کے بعد تھا آخر معاملہ کیا ہے کہ سارے لوگ اپنا اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے مشوروں کو بتا رہے ہیں لیکن تم ہماری جماعت کے سب سے بڑے عالم ہو ہماری جماعت کے تم پوپ ہو آخر تم وجہ کیا ہے کہ کوئی مسئلہ بتا نہیں رہے ہو تمہارے قدم میں لگزشیں کی ہوئے آخر کار تم اپنا مشورہ اس محفل میں کیوں نہیں دے رہے ہو تو اس مولوی نے کہا تھا کہ اے بادشاہ سنو سنو میں اپنا مشورہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں میرے قدموں میں لگزش اس وجہ سے ہے کہ اس اتنے بڑے مجمع میں یہ لاکھوں کا جو مجمع تو آپ کے سامنے ہے آپ کی نظروں کے سامنے جو آپ یہ مجمع دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مسلمان ہے جس کے ایمان کے مستحقمی کی وجہ سے میرے قدموں میں لگزش ہیں میں کچھ بول نہیں پا رہا ہوں جب بادشاہ نے ایسا سنا کہ اس میں ایک مسلمان بھی ہے تو بادشاہ نے فوراں کہا اے مولوی اس مسلمان کو بلایا جائے آخر کار جو ہے اس کو بلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اعلان کر دیا گیا مجمع میں کہ وہ مسلمان جو اس محفل میں موجود ہے وہ کھڑا ہو جائے لیکن حضرت خالد بن ولید ہے اسی میں بیٹھویں لاکھوں کے مجمع میں اب جب تھوڑی دیر گزر گئی پھر بادشاہ نے مولوی سے پوچھا جب آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس محفل میں ایک مسلمان ہے تو اب اس کو کھڑا کرنے کا اس کو میرے پاس آنے کا طریقہ بھی بتا دو اب جو وہ مولوی تھا اس نے کہا سنو جو مسلمان ہے اس کو اپنے پاس بھلانے کا ایک ہی طریقہ ہے تم یہ قسم رکھ دو کہ جو بھی اس محفل میں جو بھی اس محفل میں مسلمان ہے اسے محمد عربی کی قسم ہے وہ میرے پاس حاضر ہو جائے جیسے ہی یہ قسم رکھی گئی لاکھوں کی تعداد میں تنہیں تنہاں حضرت خالد بن ولید جو ہے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہیں پکڑ کر کے بادشاہ کے سپرد کر دیا گیا لوگوں کی تلواریں اٹھ گئیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے انہیں مار دیا جائے لیکن بادشاہ کا حکم ہوا کہ سنو سنو انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے باتیں کر لی جائیں حضرت خالد بن ولید ہیں حضرت خالد بن ولید اب جو ہے بادشاہ سے سوال و جواب کر رہے ہیں لیکن جو ہے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اے بادشاہ سنو سنو اگر جو ہے تم اس بات کی قسم نہ رکھ دیتے محمد عربی کی قسم نہ رکھ دیتے تو میں اس محفل سے اکیلے کبھی اٹھ نہیں سکتا تھا لیکن مجھے جب تم نے محمد عربی کی قسم رکھوا دی تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میری جان چلی جائے مجھے منظور ہے لیکن محمد عربی کی قسم میرے کانوں سے گزرچ کر چلی جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے عزیزان محترم یہی حضرت خالد بن ولید ہیں اس معاملے کے بعد جب جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان جب جنگ چھڑی حضرت خالد بن ولید جنگ کے میدان میں ہیں حضرت خالد بن ولید جو ہیں دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ شریف زمین پر گر گیا اب حضرت خالد بن ولید اپنے امامہ شریف کو تلاش کر رہے ہیں سامنے سے دشمنوں کی تلواریں ہیں سامنے سے لوگ حضرت خالد بن ولید پر وار کر رہے ہیں لیکن حضرت خالد بن ولید ہیں جو اپنا امامہ شریف میدان میں ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی طرف سے جو بھی لوگ موجود تھے وہ جب کوئی وار کرتا تو یہی کہتے ہیں خالد بن ولید سامنے سے سامنے سے وار ہو رہا ہے سامنے سے تلوار آ رہی ہے لیکن حضرت خالد بن ولید جو ہے تیروں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنا امامہ شریف تلاش کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید نے جب امامہ شریف پا لیا ہے امامہ شریف پانے کے بعد اپنے سر اقدس پر لگایا لگانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جو ہے میدان جنگ میں اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگو سنو سنو اب جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ حضرت خالد سے مقابلہ کر لے جسے اپنی بی بیوں کو اب بیوہ کرنا ہو وہ حضرت خالد سے مقابلہ کر لے اب جو حضرت خالد بن ولی جب جنگ ختم ہوئی آپ کی طرف سے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا اے خالد بن ولی سنو سنو میدان جنگ تھے دشمن آپ کے سامنے تھا آپ پر تلواروں کی وارے ہو رہی تھے تلواروں کی وارے ہو رہی تھے آپ پر برچیاں برسائی جا رہی تھے اے خالد بن ولی آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی آپ اپنے امامہ شریف کو تلاشتے رہے آخری اس کا معاملہ کیا ہے اس میں معاملہ کیا ہے حضرت خالد بن ولی کہتے ہیں اے لوگو سنو سنو جو امامہ شریف میں میدان جنگ میں تلاش کر رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے امامہ شریف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے موئے مبارک شریف ہیں اور جس کو میں نے اپنے امامہ شریف میں سر دکھا ہے جب تک یہ جو ہے بال مبارک جب تک جو ہے یہ موئے مبارک میرے امامہ شریف میں رہیں گے دنیا میں کسی کی ماں نے ایسا لادلہ کلم نہیں دیا ہے جو حضرت خالد بن ولی تو کسی میدان بشعی کر دے تو یہ حضرت خالد بن ولی ہیں کس بنیاد پر ایمان کی حرارت کی بنیاد پر دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں آج آج ہم اور آپ کس ماحول میں جی رہے ہیں آج اگر ہم اور نمازوں کے لئے کہہ دیں تو آج ہمارے پاس نمازوں کا وقت نہیں ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے میرے نبی نے فرمایا قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةُ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عزیزانِ محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے ان کا ایمان مضبوط تھا ان کے اندر ایمانی حرارت موجود تھی جس کی بنیاد پر وہ ہر میدان میں فتح و کامیابی کا جھنڈا لے رہا تھے لیکن آج ہمارے پاس نمازوں کا وقت نہیں نماز چھوڑنے والوں غور سے سنو اپنی ملفوزات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایسا راستہ ہو جو راستہ تنگ ہو اور ایک طرف سے بنمازی جا رہا ہو دوسری جانب سے کتہ آ رہا ہو اور تمہیں اگر اس کے درمیان سے نکلنا ہو تو تمہیں داہینے سائٹ کٹنا ہے یا بائیں سائٹ کٹنا ہے یعنی اس بنمازی کی طرف کٹنا ہے یا اس کتے کی جانب کٹنا ہے غوث آزم فرماتے ہیں جہاں تمہیں ایسے معاملے میں چناؤ کرنا پڑے تم اس نجس کتے کی طرف پھر جانا کیونکہ اگر تمہارے جسم سے نجس کتا لگ گیا تو کسی پانی سے دھن لوگے تو پاک مان لیے جاؤگے تم پاکو ساف ہو جاؤگے لیکن اگر تم کسی بے نمازی کے جسم سے ٹکرا گئے تو دنیا کے کسی سمندر میں ایسا پانی نہیں ہے جس سے تم جو پاکو ساف ہو جاؤگے عزیزان محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث آزم نے فرمایا کہ مثال دی غوث آزم نے کہ جو بے نمازی ہیں ان کی مثال کتوں سے بتائی اور سنو جو لوگ نمازیں نہیں پڑتے ان کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑتے جب کل ان کا انتقال ہو جائے گا جب انہیں لوگ قبروں کی حوالے کر کے واپس چلے آئیں گے تو اللہ تبارکہ وطالعہ کی جانب سے ان کی قبروں میں ننان نبی صاحب کو اللہ کے حکم سے مسلط کر دیا جائے گا اللہ اکبر اور ایسے ایسے صاحب کہ اگر وہ اپنے فنڈ کو کسی پہاڑ پر مار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یعنی اتنے زہریلے اور خطرناک صاحب اللہ پاک جو ہے مسلط فرمائے گا ان کی قبروں میں سوچو آپ ذرا کہ جس صاحب کا زہر اتنا ہو کہ اگر پہاڑ پر مار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جب وہی صاحب انسانوں کو دسیں گے تو انسانوں کا عالم کیا ہوگا اور ایسا نہیں کہ صرف ایک بار دسیں گے فرمایا گیا کتابوں میں کہ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑتا ہے اسے فجر سے لے کر وہ صاحب زہر تک دستے رہیں گے اور جو زہر کی نماز نہیں پڑتا ہے اسے زہر سے لے کر کہ اثر تک دستے رہیں گے اور جو اثر کی نماز نہیں پڑتا اسے اثر سے لے کر مغرب تک دستے رہیں گے اور جو مغرب کی نماز کو آدھا نہیں کرتا اسے مغرب سے عیشہ کے درمین دستے رہیں گے اور جو عیشہ کی نماز کو ترک کر دیتا ہے اسے عیشہ سے لے کر کہ فجر تک وہ صاحب دستے رہیں گے یعنی اللہ پاک جب تک چاہے گا وہ صاحب اس پہ نمازی کو اس کی قبر میں دستہ ہوا نظر آئے گا عزیزان محترم تو ہم اور آپ کم سے کم اتنا ضرور سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت دیا ہے مال و سروت سے نوازا ہے تو کم سے کم اللہ رب العزت کے لئے اس کے عبادت و ریاضت تو ہم اور آپ کر لیا کریں نمازوں کی پابندی کریں روزہ آئے تو روزوں کی پابندی کریں مسائل شریعہ کو جاننے کی کوشش کریں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا